یہ دیکھیں یہ مجنوں کے کام دیکھیں پاگل کے ساجد ادھر آگے نہ جائے آر ادھر آجا جی اسلام علیکم پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں کے حال خمدر رہا ہوگی تو آپ سے میں بھی دیگو ساجد بھائی بھی ٹھیک ہے تو آج سبح کے ٹائم مورننگ کے ٹائم آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تقریبا 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 تین مہینے تقریب ساجد کنہ تین مہینے ہو گئے ہیں کہ آج ساجد بھائی اور میں اکٹھے ویلوگ مورننگ میں بنا رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی دوہوں سے کنٹینو رہے گا بس یہ ہے کہ اب میں جوب کر رہا ہوں اور جوب بھی ایک نہیں ڈبل ڈبل جوب ہو رہی ہے جس کی بڑا سوریوٹی افراف تھی اور کچھ ٹائم ساجد بھائی کے بعد موبائل بھی نہیں تھا وہ کہہ رہا تھا یار موبائل کے بغیر میرا دل نہیں کرتا تو آج انشاءاللہ ایک نئی جگہ پہ نکلے ہیں ہماری ویڈیو آتی جاتی رہے گی انشاءاللہ تو آپ کا تعامل ہمارا رہے گا تو انشاءاللہ بہت جلدی کام یہ بھی ہمارے قدم جوبے گی اپنا خیار رکھے گا پھر آگے جا کے لوکیشن بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور جو ویڈیو کا ناظر ہوں گے وہ بھی آپ دیکھیں گے لیکن کوئی گاہ نہیں قائد جی چورپے ہیں آپ کی اللہ دنہا لہکے جو لوگ بناروہ سے اسی من کچھ خیال کیتا کرنا خوبصورت خوبصورت ترین مناظر یہ چیزیں آپ کو دکھانے کے لئے اور دیکھنے کے لئے ہم لوگ تین مہینے کے وقفے کے بعد بڑا ہی سکون بڑا ہی پیارے نظارہ جس کو ہم دیکھنے کے لئے جس کو ہم دیکھنے کے لئے ترسے ہوئے تھے آج وہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا بات ہے ساڑی تھی جگہ کا نام کیا ہے یار یہ بڑی پیاری جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے اور میں نے اپنے بھائی کو فرس ٹیامیتر لے کے آتا ہوں پہلی دفعہ ہم کائیز دیتر آئے ہیں کے لئے کیا بات ہے اچھا باقی یار بڑی پیاری جگہ ہے بڑی پرسکون بہت خوبصورت مولے لیکن ایک مسئلہ ہے جو میرے ساتھ ابھی صبح صبح ایک کڑک چاہی ہو جاتی ساتھ میں ادھر نکلنے سے پہلے چاہی بھی کہ آج سے سکھ اس کا معاملہ کچھ اور ہی ہوتا تو گائیز پیچھے بیک ساتھ پہ دیکھیں کیا نظارہ ہے خدا کی کہ سمیار میں کہتا ہوں جی مجھے تقریباً اتنے ہفتوں کے نیند اور ثقاورت تھی اور میں آج آتے ساتھ ہی اتنا یعنی کہ فریش اور مزہ یعنی کہ فیلڈ کر رہا ہوں لیکن میرے نا اس ویلوگ میں آپ صاحب نے میرے لئے دعا کرنی ہے آپ نے پہلے ویلوگ میں سنا ہوگا کہ میں نے نا موٹو ویلوگ سٹارٹ کرنی ہے انشاءاللہ بہت جلد بہت جلد کیونکہ اللہ کے گھر میں نا امیدین ہونی چاہیے ہمیشہ پور امید رہنا چاہیے اور اپنی سوچ کو بالتہ رکھنا چاہیے اور میں نے اپنے اللہ سے دعا کیا کہ مجھے اچھی سی بائیک مل جائے انشاءاللہ کیونکہ ابھی اس حال میں نہیں ہوں کہ اتنے انویسمنٹ کر سا کوئی بائیک لے کے لیکن انشاءاللہ مالک سونا کرنے پہ آئے تو ایک چٹکی کی گئے میں جس دن میری بائیک کا انتظام ہو گیا زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ مجھے ہمیشہ کے لئے وادیوں میں دیکھیں گے اور روڈ بھی دیکھیں گے بہتری لوگ کے ساتھ انشاءاللہ 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 تو ابھی سادت بھائی کا ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ موبائل لے کے آئے ہیں گھر سے ویڈیو بنانے کے لئے اور یار موبائل جو ہے نیا موبائل لے گیا ابھی تقریبا میرا خیل مہینہ بھی نہیں ہوا اور وہ نہ پریشان کرنا شروع کر دیا اس پر کون سا موبائل ہے ٹیکنو کا ٹیکنو کا موڈل کون سا ٹین سی دیکھیں جی ٹیکنو ٹین سی موڈل ہے اور میرا خیال ہے کہ نہایت ہی گھڑیا ترین موبائل ہے کہ ابھی ایک مہینہ نہیں ہوا پیسے خرچ کتنے کا آیا ہے ٹین تیس کا سن لے جی ٹیکنو والو سن لو گاندی بھی دیا مارکٹ میں کہ ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا اور وہ عجیب ہو گری بھی جو نہ حرکتیں کرنی شروع کر دیں گے میں نے دیکھا بھی موبائل میں جو مسئلے مسائل آ رہے ہیں خیر سامسنگ زندہ باد جی سامسنگ ہو گیا اور اپنا ہونر ہو گیا ویری گوڈ آئی فون ویری گوڈ لو جی گئیت پاکستان کے مشہور و معروف فیشر جو ہیں میں آج ان کو تارکھنواتا ہوں یہ دیکھیں محمد ساجد کنفکھوکر کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے آج میرا حال چار سے پائنٹ ڈولے ابھی تک پکڑ لی ہے تو میرا حال شاپر جو ہے نا ان کے ہاتھ سے نیچے گر گیا ہے وہ دوبارہ سے شاپر دوبارہ ان کے ہاتھ سے گر گیا ہے میں یہ دسے نہیں ہے میں دے ویڈیو بنا رہے ہوں تو قائد مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ یہتنے اتنے بڑے بڑے فیشر کھڑے ہوئے ہیں جو اپنے سموکنگ کا نہیں کیا نامیجن کا محمد تو فیل صاحب جو کتنی بچ لیے پکڑ لیں اب تک آپ نے اور رات کے بیٹھے ہوئے ہوں یار یہ بندے رات کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی تک جو نا ایک بھی فیشر انہوں نے نہیں پکڑی بھئی آپ کا کیا نام ہے دانش اور ارفان اور صاحب جی علی علی ماشاءاللہ چلو جی مینے تو کرنی چاہیئے مینے سے کوئی نا کی فال ملتا ہے اب لگے ہوئے ہیں وہ کسی کا دی ویڈیو بنایا ہے ٹک ٹاک دی ہاں 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 مچھی سارا ہوتے ہیں ہاں تعلیم آئے مچھیں مچھی nant رسول یہ دیکھیں heavy ادھر آگے نا جائے جا نا میں یہ دیکھیں کام دیکھیں یہ جگہ گلی ہوئی ہے خودانہ اس کا بھی ainda हچو خیال جگہ جو ہے نا بھائی ریل کے چکر میں تجھے کہہ رہا ہوں آجا بھائی چھوڑ دے مجھے منع کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو نا للت بات ہے نا یار چاچا بھی تو ہے نا یہ دیکھنے چاچا اوپر بیٹھا ہوگا ہے تیرا ادھرے پیر سلیپ ہو جدو پھر یہ دیکھیں یہ کتنا رسکی گائز کام کر رہے ہیں اپنی نا جی گئی صبح کے ویلوگ میں بن گئی ہے سب سے جو مسئلہ ماجی کا دان ٹوٹ گیا کھانا کھاتے ہوئے بھرکوئی ریٹائر ہو گیا تھا چلے ماجی کوئی بات نہیں اللہ تعالی آپ کو اور دان دے دیں گے تو اب یہ ہمارا فیملی ویلوگ میں آگئے ہم اس طرف آگئے ہیں ساجد کو چھوڑا ہے ڈروپ کر دی گیا مٹی لے جو ہے نا وہ لے آیا پودوں کے لیے اور اپنے چکس کے لیے اپنے ہنز کے لیے فارمولا جو ہے اپنا ان کا کھانا سنڈے کا ریڈی کر دی ہے بوڑے شوق سے کھائیں گے وہ ٹھیک ہے جی اور اب آپ نے ہیں اپنے ناشتے کی طرف اپنے ناشتے کی بات کریں تو آج کریلے اور پیاس اور ساتھ میں روٹی گھی والی اور یہ تاہر صاحب بیٹھے ہیں یہ والد صاحب بیٹھے ہیں تاہر صاحب میرا حیال ہے آج ایک ہفتے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے ایک گھر میں رہتے ہوئے روم ساتھ ساتھ ہیں لیکن ملاقات ایک ہفتے کے ساتھ ہوئی ہے کیونکہ ہماری بھی مصروف کے بہت زیادہ ہے اور یہ ہم سے بھی زیادہ مصروف ہے باتیں زیادہ مصروف کم میں تو اب آتے ہیں اپنے ناشتے کی طرف دوشار نیوالے لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ابھی پودوں کی طرف ہوتے ہیں ان کو سب کو کوڈی کر لی ہیں آج وہ مٹی جو ہے وہ ڈالیں گے جو لے گئے ہیں نئے پودے جو ہیں وہ بھی لگائیں گے پھر اس کے بعد چکس کی طرف جائیں گے یاریں کہ سنڈے اپنا ایسے ہی گزر جائے گا چھٹی کوئی نہیں ہے اپنی زندگی میں اپنی لائف میں ریسٹ نہیں ہے